اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو آج پھر ایک چھوٹی سی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے خبر تو بہت چھوٹی ہے سوشل میڈیا بھی وائر ہو رہی ہے تو یہ بڑے میڈیا نے تو لی نہیں کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں بڑے میڈیا جو ہیں نا ان کے مالکان جو ہیں وہ زیادہ تر وزنسمن ہیں تو ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور جو بچارے رپورٹر اور ڈیٹر اینکرز ہیں وہ بھی کس نے کس سے ٹیچ ہوتے ہیں یا پھر وہ جو ڈنڈیاری سرکار ہے وہ ان پر کون رکھتی ہے تو سوشل میڈیا بھی ایسی چیزیں وائر ہو جاتی ہے تو خبر تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن انتہائی خطرناک اور ہماری سسائٹی کی جو پرابلم ہے یہ اس کو ڈریس کرتی ہے تو جیسے آپ سب ہی میرے خبر جانتے ہوں گے وہ جو واقع ہوئے ہیں اٹک میں وہ جو ایک خاتون اسسٹنٹ کمیشنر ہے جس نے کوئی کسی تقریب میں سپیچ کی اور اس میں اس نے یونٹی کے والے سے بات کی احمدیوں کا ذکر کر دیا تو جس طرح سے پھر اس کو بلایا گیا ایک آرگنائز میٹنگ میں اور سکول کے بچوں نے اس اسسٹنٹ کمیشنر کا جو احتساب کیا یا جو اس کو پریشرائز کیا اور جس طرح اس نے صفائییں دیں وہ جو کچیری ایک طرح سے لگائی گئی تھی کہ وہ وہ انتہائی شرمناک بات ہے ایکچولی تو اس پورے گروپ پہ اس کو پورے جتے پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جیسے توہین سیول سروس کوئی ایسا قانون رہا چاہیے جس کے تیعت سوال کر رہا تھا اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ تیعتر کا آئین ہے کیا آئین ہوتا کیا ہے لگن اس نے وہ سنی سنائی باتیں رپٹا کے تو وہ ایک اسسٹنٹ کمیشنر پہ کہ کتنی سٹرگل ہوتی ہے کتنی اس کے مگر اس عورت کی جو پاکستان جائی سوسائٹی میں وہ کتنی محنت سے پڑھ کے کس طرح اس نے یہ مقام حاصل کیا ہوگا اور اب وہ اسسٹنٹ کمیشنر جس نے کہ شہر چلانا ہے وہ وہاں بیٹھ کے مردوں کے درمیان تو اپنی صفائیہ دے رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ نہیں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہی ہے ایک عدارت لگی ہوئی ہے تو وہ اس لیے دے رہی تھی کہ کوئی اسے معلوم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی یا اپنی پوزیشن کا فیدہ اٹھانے کی کوشی کرے گی تو کل کو وہ سلمان تصیر نہ بن جائے اور شاید اس کا بچاری کا یا نوکری چھوڑنے کا بھی دل کر رہا ہو کہ لانت بھیجو ایسی نوکری پہ ایسی پوزیشن پہ لیکن وہ کر دی سکے گی کیونکہ اسے پتہ ہے اس سوسائٹی میں اس کو بعد میں پروٹیکشن نہیں ملنی تو یہ رویہ جو ہے یہ جو ایڈیوکیشن ہم نے دی ہوئی ہے جو معاشرہ ہم نے تیار کر دیا ہے جس میں کہ برداشت کی ڈیلاغ کی بلکل گنجائش ہی نہیں ہے ہر واقعے کی ذمہ داری جو ہے نا یہ اٹیچ ہیں ایک دوسرے سے اب یہ جو وکیلوں والا واقعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے جو بے شمار واقعہ ہوتے ہیں یہ دراصل اسی سوچ کے ہم ہی لوگ ہیں پورا پاکستان جو ہے وہ ہم نے جو میں کہتا ہوں اکثر ڈولے شاہ کا چوخہ بنایا ہوا ہے تو وہ موب جو ہے ایک دم سے بس جو بات ان کو پسند نہیں آئی اس پہ وہ بالکل باہر نکلاتے ہیں اور اپنا وہ گھنڈے کا زور پہ اپنی بات منواتے ہیں یا منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رویہ ختم ہونے چاہیے اور اس قسم کے لوگوں کو اسی جگہ اب پھر میں کہوں گا یہ وہ پورا جو وہاں وہ افیسرز بیٹھے تھے وہ جو لڑکے تھے ان کو پکڑ کر سزائیں دینی چاہیے کیونکہ یہ ہوا تھا وہ جو فیصلہ وہ فیصلہ بات کہہ رہا ہوں باولپور پروفیسر کو قتل کر دیا جی اس نے فلاں بات کی مجھے پسند نہیں آئی کبھی سلمان تصیر کو اڑا دیا کبھی کسی کو اڑا دیا تو یہ جو ہے نا یہ دنیا میں ہم نے اپنا اور اپنے مذہب کا مزاق بنا دیا ہے چند خریدے ہوئے مولویوں کی وجہ سے جو کہ سرکاری سرپرستی میں طاقتوار قوتوں کی سرپرستی میں جو ملائزم چر رہا ہے جو جہالت فروغ زیاء اللہ کے زمانے سے پروار چر چکی ہے یہ سارا اس کا جب تک ہم اس کی بیس کو ختم نہیں کریں گے جب تک ہم یہ ایڈوکیشن سسٹم تو ہم لائیں گے بعد میں لیکن یہ ان کو پکڑ کے ہمیں سزائیں دینی چاہیے آج آپ وکیلوں کو پکڑ رہے ہیں کار شاب نے اس وقت جب یہی وکیل ممتاز قادری کے گلے میں ہارڈ ڈار رہے تھے اور اس کو ہیرو بنا رہے تھے اس وقت بھی پکڑا ہوتا کیونکہ وہ ایک مجرم کو سپورٹ کر رہے تھے تو اس وقت پکڑ کے کچھ وکیلوں کو سزا دی ہوتی کچھ کے لائسنس موطل کی ہوتے تو آج یہ ہسپیٹل والا واقعہ کبھی پیش نہ آتا آج بھی صرف اس واقعہ کا نہیں ہر واقعہ کا نوٹس رہنا ہوگا ہر ایک چاہے وہ کوئی بھی گردی ہو پھر میں کہوں گا وہ صحافی گردی ہو وہ وکلا گردی ہو وہ بیروکریسی گردی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ گردی ہو وہ ٹیچر گردی ہو وہ ڈاکٹر گردی ہو دین ایک اور بہت ہی اہمیت کا خامل ہے بہت ہی اہمیت کا جو کہ ہمیں اگنوری کر جاتے ہیں وہ کیا کہ آج ہمارا پیارا پاکستان جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور یہ تا قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے آج کے دن یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا قیامت تو بھی بڑی دور ہے ایک دفعہ یہ تقسیم ہو چکا ہے اور جس کی ہم بات ہی نہیں کرتے تو آج کے دن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس وجہ سے پاکستان تقسیم ہوا تھا دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا اوکے ہم بھول گے وہ بھی خوش ہے بغالی بہت خوش ہے ان سے اگر ملے ہم یورپ میں یہاں بغالیوں سے ملتے ہیں تو وہ اگر انہیں کہنا تم مشرقی پاکستانی ہو تو وہ گالی سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے یارہ میں گالی نکال لو پاکستانی مت کو ہم بغالی ہیں اور دیکھا جائے تو وہ بہت ہم سے اچھی ایڈوکیشن ان کی جا رہی ہے ہم سے اچھا صحت ہے ہماری پاکستان یہ تمام کورٹن ملز وہاں چلی گئی ہیں کیونکہ وہاں بجری سستی ہے لیبر سستی ہے اور ان کا رپیہ جو انا وہ سٹرونگ ہے ہم سے وہ بہت سٹرونگ جا رہے ہیں جو میں بات کرتا تھا کیا ہم نے اس سکوٹر ڈاکا سے کوئی سیکھا ہے پہلے تو ہمیں نئی جنریشن کو بتانا چاہیے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے بے شمار بچوں کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان دو سمجھ تقسیم ہو چکا ہے اور وہ کیوں ہوا ہے اس میں ہماری کیا غلط نہیں تھی ہم نے کس طرح میجورٹی کو جب مجیب الرحمن الیکشن جیتا تو کس طرح ہمارے مشرقی پاکستان کے جگیردار اور سرمایہ داری سوچ کے سیاستدانوں نے جو اس وقت بھٹو تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی خواہ تم مجورٹی لے گئی ہو لیکن ہم نے تمہیں حکومت نہیں دینی تم ادھر ہم ادھر ایک یہ فیکٹر تھا دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج کا جو فیکٹر تھا جو انہوں نے وہاں اس وقت to be obviously میں اپنے آج کے اداروں سے معافی معذرت کے ساتھ یہ معافی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کے جو ہمارے فوجی تھے جو بھٹوں والے تھے انہوں نے جو وہاں زیادتیاں کی جو ریپ کیے جو لوگوں کو مارا جو ان کی تو جس وجہ سے وہ لوگوں نے پھر ریکشن کیا اور مقتی بقتی کے پیچھے انڈین فوج آئی اور انہوں نے ہمارے مقابلے میں انڈین فوج کو بلایا تو ہمیں وہاں اپنے ہتھیار اور اپنی وردیاں چھوڑ کے بھاگنا پرا تو کیا ہم نے اس سارے واقعے سے کوئی سیکھا ہے آج بھی ہم کیا جہاں ہمارا ڈنڈا چلتا ہے جہاں زور چلتا ہے اسی طرح نہیں کر رہے اقلیتوں کے ساتھ ہم وہی سلوک آج بھی نہیں کر رہے پاکستان میں کیا سندھ بلوچستان کو ہم اس کے رائٹ دے رہے ہیں جہاں والے یا جو پشتون ہیں ان کی ہم آواز سن رہے ہیں یا جو دوسری مزید دوسری اقلیتیاں نون مسلم اقلیتیاں ان کی ہم بات سن رہے ہیں تو اگر ہم آج بھی اسی لائن پہ اسی چیز پہ قائم ہے تو ہم نے طریق سے کچھ نہیں سیکھا تو یہ دن ہے آج کا دن طریق سے کچھ سیکھنے کا اور طریق کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اس طریق کی طلق حقیقتوں کو بار بار ریویو کرنا چاہیے اور اس سے کچھ سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے تو اگر ہم طریق سے کچھ نہیں سیکھیں گے تو اسی طرح ہم پیچھے رہیں گے تو اللہ نہ کرے یہ کوئی بڑی بات نہیں آج آج میری بات بھولی لگے اگر ہم نے ایک دفعہ پاکستان کٹوا دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہم آگے بھی کٹوا دیں گے کیونکہ ہمارے اندر ہی غردار مجود ہے ہمارے اندر ہی ظالم مجود ہے ہمارے اندر ہی سارے ہر قسم کے لوگ مجود ہیں ہم سیکھنے اور صدرنے کو تیار نہیں تو آج کے دن یہی میرا میسیج تھا اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے پاکستان زندہ بات کرنی تھی آج کا دن جو ہے نا بڑا ہی انپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کیونکہ آج جو نا پشاور کا واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک سکول والا تو اس واقعے پہ تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ آر ریڈی بے شمار انکواریز ہو چکے ہیں اس پہ کچھ پبلک بھی ہوئی ہے کچھ نہیں بھی ہوئی تو جو بات اصل میں جا کہ کیا اس واقعے سے ہم نے کچھ سیکھا ہے ہم نے کیا سیکھا اس واقعے سے اس کے بعد ہم نے کیا ان قوتوں کا ساتھ چھوڑ دیا یا ہم قوتوں کو ہم نے اپنے اندر سے نکال کے ان کی نشان دے کر کے ان کو جو اینا ایسے سٹیپس لے لی ہیں کہ آگے سے ایسے واقع نہ ہو ایک بچے شہید بچے کے باپ سے تو میں خود مل چکا ہوں اور وہ بے شمار سے دروازے کھڑکا ہے جس طرح لاہور کے واقعے میں پولیس غیر تھی اس نے بتایا کہ جب وہ گاڑی پہ جا رہا تھا تو اس کے بچے کا فون آیا کہ اندر خائرنگ ہو رہی ہے تو وہ اس فون کے آٹھ منٹ کے بعد دروازے پہ پہنچ گیا تھا تو چالیس منٹ میں اس کا بچہ باپ کے ساتھ فون پہ رہا لیکن باہر جو پولیس کھڑی تھی جو فوجی کھڑے تھے رینجر والے انہوں نے اس کو اندر نہیں جانے دیا اور اندر فائرنگ ہو رہی تھی یعنی وہاں بھی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا وہ دہشتگرد جو ہے نا وہ اپنا کام کرتے رہے اور یہ باہر تماشائی بن کے جو ہماری لائن فورسمنٹ ہے یہ تماشائی بن کے کھڑی رہی تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان دہشتگردوں کا پیچھے کوئی اپنے لوگ موجود تھے اسٹیبلشمنٹ کی تو پلاننگ کچھ اور تھی کہ پریشرائز کرنا تھا لیکن بعد میں بات آج سے نکل گئی اور وہ واقعہ جو آنا وہ خونی واقعے میں تبدیل ہو گیا لیکن باتیں جتنے مو اتنی باتیں کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ دہشتگردوں سے یہ جو رجتی دہشتگرد اور سوچ ہے اس سے ہم نے جان چھوڑا لی ہے کیا ہم نے نئے طالبان نئے دہشتگرد نئے وہ رجتی ناصر پیدا کرنے بند کر دی ہیں اگر مجھ سے پوچھتا تو نہیں ہم نے نہیں کیے نہ ہم نے ایڈوکیشن سسٹم تبدیل کیا ابھی تک نہ ہم نے پشت پنائی چھوڑیاں لوگوں کی بس جو لوگ باہر کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں آپ کے اندر دہشتگرد ہے فلاں آپ کے اندر کرپٹ ہے فلاں آپ کے اندر ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم کہتا ہے نہیں یہ دنیا کی سازش ہے ابھی لیٹس جیسے رائے انوار کا واقعہ ابھی تو رائے انوار صاحب نے تو کہہ دیا جی وہ کشمیر سے آہ ہٹانے کی کوشش ہے تو ہمیں اپنے روئیے چیک کرنے پڑیں گے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائیں